بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں بہت سارے نسخے بتلائے ہیں آپ انہیں بنا کر یوز کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سے ہمارے بتا ہوا نسخے سے فائدہ بھی ہے تو آج ہم آپ کے سامنے نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں عادو خاص کے لیے پینس کے لیے تو ہم بتلائیں گے آپ کو جڑی بوٹیاں لگانے کا طریقہ بتائیں گے کیسے بنانے کا طریقہ وہ بھی بتلائیں گے تو ہماری ویڈیو کو آپ آخر لائش تک دیکھیں اور ویڈیو کاٹ کاٹ کے اگر دیکھیں گے تو آپ کو مکمل دوائی کسی بھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی کیا لگانے کا طریقہ ہے کیا بنانے کا طریقہ ہے کتنے کے دن دوائی لینی ہے وہ ساری چیزیں اگر ہم سمجھیں گے تب ہی ہم صحیح طریقے سے دوائی بنا پائیں گے اس کے بعد میں صحیح طریقے سے یوز کریں گے تب ہی ہمیں فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم تھوڑی سی یہ جانکاری لے لیں یہ جان لیں کہ پینس میں ہمارے عدو خاص میں کیا کیا خرابی آئی ہیں ہم نے اگر نادانی میں بچپنے میں اگر ہم نے حیست متن کیا ہے یعنی کہ مشتزنی کیا ہے ہینڈ استعمال کیا ہے اور کھیچم کھاچ کر کے اسے ہاتھ لگا لگا کے پینس کو ہم نے کر لیا ہے بیکار یعنی کہ لوزنگ آگئی ہے ٹیڑا پن آگیا اس کے ذریعے سے ہم نے ویریہ کو بھی ضائع کیا ہے بیکار نکالا ہے ہم نے اور اب اس میں ویریہ بن رہا ہے کم اب ہماری ہو گئی ہے رکاوٹ ٹائمنگ کم اور پینس میں ٹیڑا پن ہے لوز پن ہے گھجی آگئی ہے نسے کمزور پڑ گئی ہے تو ہم اس کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں آئل بہت زبردست ہے آئل بنائیں کس طریقے سے بنانا ہے کونسی دبائی لینے چلتے ہیں ان دبائیوں طرح وہ دبانیاں کیا ہیں آپ یہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مال کنگنی مال کنگنی کو ہمیں لینا ہے چار گرام کتنا چار گرام مال کنگنی کو لینا ہے اس کے علاوہ آپ یہ سکرین دیکھ رہے ہیں یہ ہے بیر بہوٹی کیا ہے بیر بہوٹی ہے بیر بہوٹی کو بھی چار گرام لینا ہے اس قلب آپ یہ اسکریم پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے آپ کی گھنگچی گھنگچی سفید کونسی گھنگچی سفید ہے گھنگچی سفید کو ہمیں لینا ہے پانچ گرام کتنا پانچ گرام اس قلب آپ یہ اسکریم دیکھ رہے ہیں یہ ہے دارچینی دارچینی ہے دارچینی کو ہمیں لینا ہے پانچ گرام اس قلب آپ یہ اسکریم دیکھ رہے ہیں یہ ہے جوزے بوا یعنی جائیفل جائیفل کو ہمیں کتنا لینا ہے جائیفل کو ہمیں لینا ہے ایک دانہ کتنا ایک دانہ اس کے لئے آپ یہ اسکریم پہ دیکھنا ہے یہ ہے آپ کا عقرقرہ کیا ہے عقرقرہ ہے عقرقرہ کو ہمیں لینا ہے چار گرام کتنا چار گرام عقرقرہ کو بھی لینا ہے اس کے لئے آپ یہ اسکریم پہ دیکھنا ہے یہ ہے آپ کا لہسون لہسون کی دو جبے لینے یعنی کہ دو دانے ہمیں لینے ہیں اور ان ساری دوانیوں کو لے لیں گے اب اس میں ہم ملائیں گے آدھا گرام زافران کیا ہے یہ دیکھنا ہے زافران کیسر کے نام سے جیسے ہم جانتے ہیں آدھا گرام زافران ملائیں گے ملانے کے بعد میں اب ہم کہہ لیں گے آئل لیں گے کونسا زیتون کا بڑیہ والا یہ دیکھ رہے ہیں آپ زیتون کا تیل ہے زیتون کا آئل لیں گے کتنا ہمیں زیتون کا تیل لینا ہے تیس گرام کتنا تیس گرام زیتون کا تیل لیں گے اورجنل والا بڑیہ والا اب ان ساری دوانیوں کو اس میں ہم ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد میں ہم اسے پکائیں گے کتنا ہم اسے پندرہ گرام جب ہمارا بچے گا تیس گرام سے پندرہ گرام پکانا ہے پندرہ گرام بچے گا پندرہ ایمل بچے گا ہم اسے چھال لیں گے چھالنے کے بعد میں ہم کسی شیشی وغیرہ میں اسے رکھ لیں گے اور ہم اپنے پینس پہ عادوے خاص پہ ہم اس کی مالش کریں گے کہاں جڑ سے مالش کرنی ہے جڑ کمزور ہو جاتی ہے بیچ پہ پتلا پنہ گیا ہے اوپر تو صحیح ہے یہ بھی حصہ صحیح ہے یہ کمزور پڑ گیا ہے یہاں سے پتلا پنہ ہے لوجنگ ہے ٹیڑا پنہ ہے تو یہ آئل آپ رات کو سوتے سمیں لگائیں گے یہ اب سختی پیدا کرے گا اس میں کٹھورتا پن اور مٹائی کو بھی بڑھا گا لمبائی کو بڑھا گا ہمارے بھائی نے ہم سے کہا تاک کمنٹس میں کہ ایسا آئل بناو کی جس میں طاقت آئے مضبوط ہی آئے سمجھ گئے اور ایک دم کٹھورتا پنہ ہے تو یہ ان بھائی صاحب کی وہ بھی ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہم سے کہا تو ان کے لیے ویڈیو بنائی ہے بھائی کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے سب کے لیے ہے جو بھی ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ آئل بنائے اگر بنائے جا سکے نہیں بنائے جا سکے تو آپ الحمدہ وخانہ حکیم موندل شاد رامپور اور اس کے علاوہ آپ ہم سے مل سکتے ہیں تحصیل فرید پور زلہ بریلی میں دو دن شنیوار رویوار بقیہ اس کی دن آپ ہم سے رامپور میں بھی مل سکتے ہیں جو مراداباد اور مراداباد اور بریلی کے بیچ میں رامپور شہر ہے وہاں آپ آ کر بھی آج اپنا کروا سکتے ہیں دوائی لے سکتے ہیں بقیہ آپ گھر بیٹے بیٹے دوائی حاصل کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری رکاوٹ ٹائمنگ ہے یا لیڈیز کی بیماریاں ہیں مہینے کی خرابی ہے پیریٹ کا ہے مہاواری کا ہے سمجھ گئے ہیں تو ان سارے امراض کا لکوریا ہے آپ کی داد کھات خجلی ہے ایلرجی ہے دھبے ہیں اور بھی بہت سارے امراض ہیں کوئی بھی امراض کے لیے آپ ہم سے کانٹر کریں گپ تروک کے لیے بھی آپ ہم سے مل سکتے ہیں اور دوائی حاصل کر سکتے ہیں گر بیٹ بائی آل انڈیا میں کہیں پہ مگا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہماری ویڈیو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے سلام کیجئے بیلگ نگو بائی دو آخر میاد کنا ناشت واری ویڈیو کا انتظار کیجئے جب تک انہیں بندگ اجازت دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ